ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل لا ومن يضلل فلا هادی لا واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لا واشهد ان محمدًا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم یا ایہا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها سوجها وبث منهما رجالاً کثيراً ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ كان عليكم رقيبا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديدا یسلح لكم اعمالكم ویغفر لكم ذنوبكم ومن يطع اللہ ورسوله فقد فاس فوساً عظیماً اما بعد فان خیر الحديث کتاب الله وخیر الہدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدساتها فإن كل محدسة بدعا وكل بدعا ضلالة وكل ضلالة في النار قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایہا الناس انہا لم تكن فتنة فی الارض اعظم من فتنة الدجال وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَبْعَثُ نَبِيًّا إِلَّا حَذَّرَ أُمَّتَهُ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم تمام تعریفیں اللہ رب العالمین ہی کے لئے ہیں اور بے شمار درود و سلام نازل ہو اللہ کی نبی جناب محمد رسول اللہ پر اور آپ کی آل و اصحاب پر اور آپ کے متابعین پر اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو وجود بخشا اور ہم سب کو اپنی عبادت اور فرما برداری کے لئے پیدا کیا دنیا میں بسنے والے انسانوں میں کئی طرح کے لوگ ہیں کچھ ایسے سعادت مند لوگ ہیں جو تنگی پریشانی اور ہر طرح کے حالات میں بھی اللہ تعالیٰ کے شکر گزار اور اس کے عبادت گزار بن کر رہتے ہیں اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو ہر طرح کی آسائش و آرام میں مبتلا ہیں لیکن نہ تو اللہ کی شکر گزاری ہے اور نہ ہی اس کی اطاعت و فرما برداری ہے اسی طرح ایسے لوگ بھی دنیا میں ہیں جو معمولی پونجی رکھتے ہوئے تنگ دامانی کے باوجود اللہ کے راستے میں اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرتے ہیں اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پاس مال و دولت کی فراوانی ہے لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں ایسے لوگ بھی دنیا میں ہیں جو جرائم کرتے ہیں چوریاں کرتے ہیں ڈکیتیاں ڈالتے ہیں زنا کرتے ہیں شراب پیتے ہیں اور اس کے باوجود بھی زمین پر بھوم پھر رہے ہیں کوئی ان کا کہنے سننے والا نہیں ہوتا اور ایسے لوگ بھی دنیا میں ہیں کہ جو بغیر کسی جرم کے آج جیلوں کے اندر ہیں ایسے بھی بہت سارے لوگ ہیں تو یہ دنیا ہے یہ ایک دن ختم ہو جائے گی اس دنیا کا اس سارا کھیل ایک دن ختم ہونے والا ہے اور یہ اسلام کے بنیادی عقیدوں میں سے ایک عقیدہ ہے کہ دنیا ختم ہوگی اور وہ دن آئے گا جسے یوم الحساب کہتے ہیں جسے یوم القیامہ کہتے ہیں جسے یوم الجزا کہتے ہیں وہ دن یقیناً آئے گا اور اگر کسی مسلمان کو اس کے آنے میں شک ہے تو وہ مسلمان ہی نہیں ہیں مسلمان رہنے کے لیے ایمان والا رہنے کے لیے ضروری ہے لازم ہے کہ آخرت کے دن پر ایمان رکھے آخرت کے دن پر یقین رکھے وہ یقیناً آئے گا اور وہ جزا اور سزا کا دن ہوگا انصاف کا دن ہوگا اس دن کا ذکر کتاب اللہ میں متعدد مقامات پر آیا ہے حدیثوں میں اس دن کا بڑا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تھے کہ وہ کب آئے گا وہ دن کب واقع ہوگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نشانیاں تو بتلاتے تھے لیکن وہ دن کب آئے گا اس سے لاعلم کا اظہار فرماتے تھے مثال کے طور پر قرآن مجید میں کہا گیا ہے لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا اللہ ہی جانتا کہ وہ کب قائم ہوگی کب وہ دن واقع ہوگا اس کا علم اللہ رب العالمین ہی کو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی کچھ نشانیاں بتائیں کچھ علامات بتائیں ان میں کچھ علامات چھوٹی چھوٹی ہیں اور کچھ بڑی بڑی ہیں اس وقت ان علامات کی تفصیل کا موقع نہیں ہے کچھ علامات تو ایسی ہیں جو واقع ہو رہی ہیں اور اس وقت موجود ہیں کچھ علامات ایسی ہیں کہ جنہیں واقع ہونا ہے جو یقیناً ہوں گی کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خبر دی ہے ان کے بارے میں بتایا ہے میں نے جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے خطبہ مسنونہ کے بعد اس میں قیامت کی ایک بڑی خبر کا ذکر ہے فرمایا ایوہ الناس اے لوگو لم تكن فتنة فی الارض اعظم زمین میں اس سے بڑا فتنہ برپا نہیں ہوگا سب سے بڑے فتنے کی خبر دے رہا ہوں تو وہ کون سا فتنہ ہے الفتنة الدجال وہ فتنہ ہے دجال کا فتنہ وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ لَمْ يَبْعَثُ نَبِيًّا إِلَّا حَذَّرَ أُمَّتَهُ جتنے نبی آئے ہیں تمام نبیوں نے اپنی اپنی امتوں کو اس فتنے سے ڈرائیا ہے اس فتنے سے آگاہ کیا ہے تو یہ فتنہ دجال کا فتنہ جو زمین پر سب سے بڑا فتنہ ہوگا اور قیامت کی بڑی علامتوں میں سے ایک علامت ہے دجال کا معنی ہے بہت بڑا جھوٹا اور دھوکے باز لفظ دجال عربی کا لفظ ہے اس کا لفظی معنی ہے بہت بڑا جھوٹا اور دھوکے باز آپ حضرات کو ایک دعا یاد ہوگی جو اپنی نمازوں میں آپ پڑھتے ہوں گے اللہمہ انی اعوذ بکا من فتنة دل مسیح دجال اس دعا میں یہ جملہ بھی ہے کہ اے لا ہم مسیح دجال کے فتنے سے تیری پناہ چاہتے ہیں یہ مسیح دجال کیوں کہا گیا ہے مسیح کا معنی ہوتا ہے عربی زبان میں بہت زیادہ گھومنے والا تو اس کو جو مسیح دجال کہا گیا ہے یہ اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ یہ پوری زمین کا چکر لگائے گا پوری زمین میں گھومے گا صرف دو مقامات ایسے ہیں جہاں یہ داخل نہیں ہو پائے گا مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہوگا اور بعض روایات میں مسجد اقصہ کا ذکر بھی آتا ہے تو ان مقامات میں یہ فتنہ داخل نہیں ہوگا بقیہ پوری زمین میں پھیل جائے گا پوری زمین میں گھومے گا آپ کو یاد ہوگا پچھلے جمعے میں نے ذکر کیا تھا کہ عام مسلمانوں کو اور پڑے لکھے لوگوں کو علماء سے منسلک رہنا چاہیے علماء سے جڑا رہنا چاہیے آج کے دور میں یہ فتنے تو اپنی جگہ ہیں جن کا ذکر حدیثوں میں آیا ہے کچھ زیلی فتنے بھی پیدا ہوتے ہیں اور ایسے فتنے ہیں کہ جن کے ذریعے سے مسلمان اسلام پر قائم نہیں رہ باتا حالانکہ وہ سمجھتا ہے کہ وہ اسلام پر ہے اس کا یہ یقین ہوتا ہے کہ وہ مسلمان ہے لیکن اسلامی علوم اسلامی شخصیات کے بارے میں وہ شک و شبہ میں مبدلہ ہو جاتا ہے آج یہ جو انٹرنیٹ کا فتنہ ہے اس سے بچنا بھی بہت ضروری ہے ہر اچھی بری چیز اس پر آ رہی ہے سوشل میڈیا کے فتنے سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا یہ اس دور کا سب سے بڑا کام ہے ہر شخص مرد ہو عورت ہو جوان ہو بڑا ہو ہر شخص کو اس فتنے سے اپنے آپ کو بچانا جہاں سوشل میڈیا پر بہت سی صحیح باتیں آپ تک پہنچتی ہیں بلکل اسی طرح بہت سی غلط اور گمراہ کن باتیں بھی پہنچتی ہیں اور اتنا آسان ہو گیا ہے کہ ہر شخص اپنے افکار و خیالات کو اس کے ذریعے لوگوں تک پہنچا رہا ہے تو آج ایسے لوگ ہیں جو مسلمانوں کی صفوں میں شامل ہیں اور مسلمانوں میں بڑے مفکر کہلے جاتے ہیں ان کی جدید طبیعت نے ان ساری استلاحات کو بدل دیا ہے جو امت کے علماء راسقین ہمیشہ سے مانتے آئے ہیں اور تسلیم کرتے آئے ہیں یہی جو میں نے ذکر کیا ہے دجال کا آج ایسے سے مفکرین پیدا ہو گئے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ صاحب دجال یہ ایک تصور ہے اور اس سے مراد امریکہ ہو سکتا ہے اس سے مراد اسرائیل ہو سکتا ہے اس سے مراد یہ انٹرنیٹ بھی ہو سکتا ہے اس سے مراد سوشل میڈیا بھی ہو سکتا ہے یہ تشریحات کی جا رہی ہے اور ایسے لوگ ہیں جنہیں انگریزی پر عبور ہے اردو زمان میں بڑی سلاست حاصل ہے بڑی اچھی آسان اردو بولتے ہیں سننے والا بڑی آسانی سے مرعوب ہوتا ہے کہ ساتھ بہت اچھے انداز میں گفتگو فرما رہے ہیں بڑا پیارا انداز ہے بات سیدھی سمجھ میں آتی ہے کہیں کوئی بھام نہیں رہتا ہے آپ بہت اچھی بات بیان کرتے ہیں انگریزی میں بھی سمجھا دیتے ہیں لیکن اس انگریزی میں اور اس اچھی اردو کے ذریعے وہ کیا زہر گھول رہا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اسی لیے ہم یہ بات بار بار دہراتے ہیں کہ اپنے علماء سے برابر رابطہ رکھا جائے ان سے منسلک رہا جائے اور کوئی جدید انداز کی چیز سامنے آئے تو اس سے متاثر ہوئے بغیر اپنے علماء سے اس کی وضاحت کی معلوم کی جائے اس کے بارے میں پوچھا جائے کہ کیا ہے یہ تو یہ افکار اور خیالات جو آج کل پھیلائے جا رہے ہیں نظام الدین میں بھی ایک سام بیٹھے ہیں خاصے عمر دراز ہیں بڑے ہو گئے ہیں اور رسالہ کے نام سے میکزین بھی منتھلی نکالتے ہیں قرآن قریب کی تفسیر بھی انہوں نے لکھی ہے تذکیر القرآن کے نام سے ان کے افکار و خیالات بھی اسی انداز کے ہیں بڑی عجیب و غریب چیزیں وہ اپنے اپنی تحریروں میں ذکر کرتے ہیں کتاب و سنت سے زیادہ اپنے ذاتی تجربات کو میجار سمجھتے ہیں اور اسی کو بیان کرتے ہیں قیامت کے آنے سے پہلے ہمارا یہ عقیدہ ہے اور تمام مسلمانوں کا ہے کہ ایک بہت بڑے مسلح اللہ کی طرف سے آئیں گے جو امت کی قیادت کریں گے جن کو امام مہدی کہا جاتا ہے مہدی کہتے ہیں رہنمائی کرنے والے کو ہدایت کی راستے پر لگانے والے کو تو امام مہدی آئیں گے قیامت سے پہلے یہ ہمارا عقیدہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے آنے کے تعلق سے جو باتیں بیان فرمائی ہیں وہ حدیثوں میں بالکل واضح اور ثابت ہیں ان احادیث کی روشنی میں کوئی بھی شخص مہدیت کا دعویٰ کرے اور کہے کہ میں امام مہدی ہوں بہت سارے لوگوں نے دعویٰ کیے ہیں مرزا قلعہ محمد قادیانی نے بھی دعویٰ کیا تھا پہلے اس نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا پھر عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کیا پھر نبی ہونے کا دعویٰ کیا اسی طرح آج بھی مہدیت کے دعویٰ کرنے والے موجود ہیں اور یہ فتنہ بھی دوروں پر پھیلائے جا رہا ہے حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا ہے کہ مہدی کا نام محمد ہوگا ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا اور وہ میری اولاد میں سے ہوں گے یہ فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے یہ مییار قائم کر دیا ان کی نشانیاں بتائی ہیں جب وہ نشانیاں ظاہر ہوں گی اور وہ شخصیت وجود میں آئے گی تو علماء ربانیین خود ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور ان کی امامت اور قیادت کو تسلیم کریں گے وہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے قیامت سے پہلے یہ ہونا ہے لیکن کوئی بھی شخص کوئی بھی ایرا غیرا اپنے کوئی امام مہدی کے طور پر پیش کرتا ہے تو گمراہ ہے وہ جھوٹا ہے مکار ہے ایسے لوگوں کے فریب میں نہیں آنا چاہیے تو کوئی بھی شخص جو اپنے آپ کو مفقر باور کرا رہا ہے اپنے آپ کو جدید تحقیق کے نام پر لوگوں سے دادے تحسین حاصل کر رہا ہے اس کی باتوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی ہو وہ اپنے علماء سے کتاب و سنت کے ایسے مقامات جو سمجھ میں نہ آتے ہیں ان کی تعبیر ان کی تشریح ان کی وضاحت طلب کرتے رہے ہیں معلوم کرتے رہے ہیں تو انشاءاللہ گمراہی سے بچے رہیں گے گمراہ ہونے سے محفوظ رہیں گے اور یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس میار کو قائم کیا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِحْتَدَوُ ان لوگوں کی طرح ایمان لاؤ جس طرح لوگ ایمان لائے ہیں ہدایت پا جاؤ گئے یعنی صحابہ کی طرح تو صحابہ اکرام کا دینی فہم میار حق ہے ہر چیز کو اس پر پرکھا جائے اس پر تولہ جائے جو وہاں سے چھنچھنا کر آئے وہ حق ہے بقیہ جو لوگوں کے اپنے ذاتی افکار و نظریات ہیں جنہیں وہ دین کا لبادہ اڑا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں وہ گمراہی ہیں دجال کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا دس بڑی بڑی قیامت کی علامتوں کو ذکر کیا ہے ایک حدیث میں حضرتِ حضیفہ بن عصید الغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطلاع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علینا ونحنو نتذاکرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے ہم لوگ آپس میں بات چیت کر رہے تھے فقال ما تذکرون نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا باتیں کر رہے ہو قالو تذکر الساہ ہم قیامت کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے نبی علیہ وسلم تشریف لائے پوچھا کیا باتیں کر رہے ہو تو لوگوں نے جواب دیا ہم لوگ قیامت کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں فرمایا جب تک دس نشانیاں دیکھ نہ لوگے اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی فرمایا سورج کا مغرب کی طرف سے نکلنا سورج مشرق سے نکلتا ہے قیامت سے پہلے ایک دن سورج ادھر سے نکلے گا یہ بھی قیامت کی بڑی علامتوں میں سے ایک علامت ہے وَنُزُولَ عیسیٰ ابن مریم وَيَا جُوجَ وَمَعْجُوجَ عیسیٰ ابن مریم کا نزول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی آسمان سے بھیجے گا وَيَا جُوجَ وَمَعْجُوجَ یہ ایک نسل ہے ایک قوم ہے یہ نکلے گی اس کا خروج ہوگا وَسَلَا سَتَ خُصُوفٍ اور تین مقامات پر زمین دھسے گی کون کون سے مقامات ہیں خَسْفٌ بِالْمَشْرِقِ وَخَسْفٌ بِالْمَغْرِبِ وَخَسْفٌ بِجَزِيرَةِ الْعَرَبِ مشرق کے علاقے میں زمین دھسے گی مغرب کے علاقے میں زمین دھسے گی اور جزیرت العرب میں زمین دھسے گی وَآخِرُ ذَلِكَ نَارٌ تَخْرُجُ مِنَ الْيَمَنِ اور دسویں نشانی یہ ہے کہ یمن سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو محشر کی طرف لے جائے گی یہ دس نشانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی بیان کی ہیں اور ان میں دجال کا ذکر کیا ہے کہ ایک دجال بھی ہوگا اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کی کچھ نشانیاں بتائی ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ دجال ایک انسان ہوگا انسان کی طرح ہی ایک فرد ہوگا وہ امریکہ یا اسرائیل نہیں وہ انٹرنیٹ نہیں ہے اس طرح کے خیالات باطل ہیں وہ انسانوں کی طرح انسان ہوگا اس کی نشانیاں بتائیں فرمایا وَأَنَا آخِرُ الْأَنْبِيَا میں آخری نبی ہوں وَأَنْتُمْ آخِرُ الْأُمَمْ اور تم آخری امت ہو وَهُوَ خَارِجُنْ فِيكُمْ لَا مَحَالَتَا اور وہ یقیناً نکلے گا اور اس کے بارے میں فرمایا کہ اس کی ایک آنکھ نہیں ہوگی یعنی کانہ ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کانہ بتایا ہے اور یہ بھی بتایا کہ تمہارا رب تمہارا پروردگار کانہ نہیں ہے کیوں کہ وہ اپنے کو اللہ ہونے کا دعویٰ کرے گا رب ہونے کا دعویٰ کرے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الناس فاثناء علی اللہ بما هو اہلو ثم ذکر الدجات فقال انی لاندرتکموه وما من شئن اللہ وقد اندره قومه ولیکنی ساقول ساقول لکم فیه قولا لم يقله نبی لقومه انہو اعور وان اللہ ليس باعور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تھے آپ نے اللہ کی تعریف و توصیف بیان کی جیسا کہ اس کا حق ہے اور اس کے بعد دجال کا ذکر فرمایا اور فرمایا کہ میں تمہیں اس سے ڈراتا ہوں اس کے فتنے سے تمہیں ڈرارہا ہوں اور جتنے نبی آئے ہیں ہر ایک نبی نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرائیا ہے لیکن ایک بات میں تمہیں اور بتا رہا ہوں جو اب سے پہلے نبیوں نے نہیں بتائی ہے وہ یہ ہے کہ دجال کانا ہوگا اور تمہارا پروردگار کانا نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور روایت ہے حضرت انس اس کے راوی ہیں بیان فرماتے ہیں مَا بُعِسَ نَبِيٌ إِلَّا أَنذَرَ أُمَّتَهُ الْأَعْوَرِ الْكَذَّابِ أَلَا إِنَّهُ أَعْوَرُ وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِعْوَرُ وَإِنَّ بَيْنَ عَيْنَيْهِ مَكْتُوبٌ كَافِرٌ بخاری شریف کی روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کذاب وہ جھوٹا دجال اس کی ایک آنکھ سے وہ کانا ہوگا اسی کے ساتھ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان صاف طور پر لکھا ہوگا کافر اس کی پیشانی پر دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا کافر اور حضرتِ انس ہی کی روایتیں فرماتے ہیں اَدَّجَّالُ مَمْسُوحُ الْعَيْنِ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ ثُمَّ تَحَجَّاهَا كَافَارَا يَقْرَوهُ كُلُّ مُسْلِم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادِ گرامی ہے آپ نے فرمایا دجَّالُ ایک آنکھ سے کانا ہوگا مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا ثُمَّ تَحَجَّاهَا اس کے بعد نبی علیہ السلام نے ہجے فرمائی لفظِ کافر کی ہجے فرما کر صحابہِ اکرام کو سمجھایا كَافَارَا يَقْرَوهُ كُلُّ مُسْلِم اور ہر مسلمان اس کو پڑھ لے گا اس کی پیشانی پر کافر لکھا اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجَّال کے خروج کے مقام کا ذکر کیا حضرتِ عبو بگر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایتیں بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادِ گرامی ہے الدجَّالُ يَخْرُجُ مِنْ أَرْضِ بِالْمَشْرِقِ يُقَالُ لَهَا یَتْتَبِعُهُ أَقْوَامٌ كَأَنَّا وُجُوهَهُمْ أَلْمَجَانَ أَلْمُطْرَقَةَ فرمایا دجَّال مشرق کی اس سرزمین سے نکلے گا جسے خراسان کہا جاتا ہے اس کی پیروی ایسی قوم کریں گی جن کے چہرے موٹی ڈھالوں کی طرح چپٹے ہوں گے مسلم کی روایت میں مزید اس کی وضاحت ہے فرمایا آپ نے یَخْرُجُ الدَّجَّال مِنْ يَهُودِيَّةِ أَسْبَحَان مَعَهُ سَبْعُونَ أَلْفًا مِنَ الْيَهُودِ رواہ مسلم نبی علیہ السلام کا ارشادِ گرامی فرمایا دجَّال اسبہان کے علاقے میں یہودہ سے نمودار ہوگا اور اس کے ساتھ ستر ہزار یہودی ہوں گے یہ حدیثیں ثابت کرتی ہیں اس بات کو کہ دجَّال ایک شخصیت ہوگا ایک آدمی ہوگا انسانوں ہیں کی طرح آدمی ہوگا وہ کانا ہوگا اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا یہودی اس کا ساتھ دیں گے اور مسلمان اس کے اس لفظ کو جو اس کی آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا کافر اسے پڑھ لیں گے اسی طرح حدیثوں میں اس بات کا بھی ذکر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا صحابہ نے کہ اللہ کے رسول وہ کتنے دن تک رہے گا تو آپ نے فرمایا چالیس دن رہے گا ان چالیس دنوں میں ایک دن ایسا ہوگا جو ایک ہزار سال کے برابر ہوگا اور ایک دن ایسا ہوگا جو ایک مہینے کے برابر ہوگا اور ایک دن ایسا ہوگا جو ایک ہفتے کے برابر ہوگا بقیہ ایام جیسے عام طور پر ہوتے ہیں اسی طرح ہوں گے تو چالیس دن اس زمین پر رہے گا لیکن ان چالیس دنوں میں ایک دن ایک سال کے برابر ہوگا ایک دن ایک مہینے کے برابر ہوگا اور ایک دن ایک ہفتے کے برابر ہوگا بقیہ ایام عام دنوں کے برابر تو ان حدیثوں سے بات ثابت ہوتی ہے کہ دجال کا وجود ہے اور وہ قیامت سے پہلے اس کا خروج ہوگا وہ نکلے گا اور وہ لوگوں کو گمراہ کرے گا لیکن جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنے والے لوگ ہیں اللہ پر توقل کرنے والے لوگ ہیں اللہ پر یقین کرنے والے لوگ ہیں وہ اس کے جھانسے میں نہیں آئیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اگرامی ہے اِنَّ مِن بَعْدِكُمْ الْكَذَّابُ الْمُدِلُ وَإِنَّ رَأْسَهُ مِنْ وَرَاهِ حُبْكٌ حُبْكٌ وَإِنَّهُ سَيَقُولُ وَنَا رَبُّكُمْ فَمَنْ قَالَ كَذَبْتَ لَيْسَ لَسْتَ رَبُّنَا وَلَاكِنَّ اللَّهَ رَبُّنَا وَعَلَيْهِ تَوَقَّلْنَا وَإِلَيْهِ عَنَبْنَا وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ قَالَ فَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهِ رَوَاهُ الْإِمَامُ اَحْمَد فِي مُسْنَدِهِ مُسْنَد احمد میں امام احمد بن حمبل احمد اللہ علیہ نے اس روایت کو ذکر کیا ہے فرماتے ہیں کہ جب وہ قذاب اور گمراہ کرنے والا فتنہ پیدا ہوگا نمودار ہوگا اور وہ ساری دنیا میں گشت کرے گا سب جگہ گھومے پھرے گا تو وہ دعویٰ کرے گا کہ انا ربکم میں تمہارا رب ہوں تو جو لوگ اللہ پر یقین کرنے والے ہیں اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں اللہ پر بھروسہ رکھنے والے ہیں وہ کہیں گے کہ تو جھوٹ بولتا ہے تو قذاب ہے تو جھوٹا ہے اور ہمارا رب نہیں ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ رَبُّنَا ہمارا رب تو اللہ ہے وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا ہم اسی پر بھروسہ کرتے ہیں وَإِلَيْهِ عَنَبْنَا اور ہم اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَا اور تیرے فتنے سے اسی کی پناہ میں آتے ہیں اسی کی پناہ چاہتے ہیں تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قَالَ فَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهِ انہیں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی اس کا کوئی فتنہ ان کو نقصان نہیں پہنچائے گا اللہ سے دعا کریں کہ ہم میں سے جو بھی اس فتنے کے وقت موجود ہوں اللہ تعالی ہم سب کو اس فتنے سے محفوظ رکھیں اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی علامات اور نشانیاں اس کی ذکر کی ہیں اس کا قتل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حادثے ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی برحق ہے وہ قیامت سے پہلے نازل کیے جائیں گے آسمان سے اور امت محمدیہ کے ایک فرد کے ناتے اصلاح اور دعوت کا کام کریں گے امام مہدی ہی کی رہنمائی میں اور ان کی قیادت میں وہ امت کی اصلاح کا کام کریں گے ساری دنیا سے کفر کو مٹائیں گے شرک کو مٹائیں گے اور دجال کے فتنے کو ختم کریں گے یہ ساری چیزیں صحیح احادیث کے اندر موجود ہیں کتاب و سنت کے اندر موجود ہیں اور تمام علماء سلف و خلف کا ان پر اعتماد اور یقین اور عقیدہ ہے یعنی ایک طرح سے اجماع ہے امت کا تو اس طرح کے معاملات کے سلسلے میں گمراہ کون عقائد آج پھیلائے جاتے ہیں اور طرح طرح سے لوگوں کو وسوسے میں ڈال کر اور اس طرح کی چیزوں پر لوگ کام کرتے ہیں اسی لئے ہم اس سے سب لوگوں کو متنبع کرتے ہیں کہ بھائی ہر طرح کے فتنے سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں اور ہر طرح کے فتنے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ کتاب و سنت کا علم حاصل کریں اور کتاب و سنت کے علماء سے رابطہ رکھیں اور ان کی رہنمائی میں اللہ تعالیٰ کے دین پر اور اس کے بھیجے ہوئے اس انعام پر سے فائدہ اٹھائیں اس دین پر عمل کریں اور اس دین کے مطابق زندگی گزاریں حقیقت یہی ہے کہ ہم نے آخیر وقت تک اسلام پر قائم رہ گئے تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے حدیث میں یہ بھی ہے کہ ایسا وقت بھی آئے گا کہ آدمی صبح کو مومن ہوگا شام کو کافر ہوگا شام کو مومن ہوگا تو صبح کو کافر ہوگا اس طرح اتنی تیزی کے ساتھ تبدیلیں آئیں گی تو ایسے حالات سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے ایمان پر قائم رہنا ایمان کی سلامتی چاہنا یہ بہت بڑی دولت ہے اور اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا کرتے تھے خود پڑھا کرتے تھے اپنے سجدوں میں بھی پڑھتے تھے اللہمہ ثبت قلبی علا دینک اللہمہ ثبت قلبی علا دینک اس دعا کو ہمیشہ پڑھتے رہیے کہ اے اللہ اے پروردگار ہمیں اپنے دین پر ثابت قدم رکھ دین پر ثابت قدمی یہ بہت بڑی نعمت ہے قرآن کریم کی وہ آیت جو خطبہ مسنونہ میں پڑھی جاتی ہے سورہ آل عمران کی اس میں اسی بات کا حکم دیا گیا ہے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی ولا تموتن الا وانتم مسلمون اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے ولا تموتن الا وانتم مسلمون اور آخر دم تک آخری وقت تک فرما بردار رہو تم دنیا سے جاؤ اس حال میں کہ مسلم ہو اس کے فرما بردار ہو تو ہم میں سے ہر ایک کو یہ دعا بھی کرنی چاہیے اللہ آخری وقت تک اسلام پر صحیح عقیدے پر صحیح منحج پر قیم رکھے اور خاتمہ بالخیر ہو اقول قولی هذا واستغفر اللہ لي ولكم وللسائر المسلمین فاستغفروه انہو هو الغفور